اتر پردیش کی رازدھانی لکھنو میں جس طریقے سے پولیس بھرتی کو لے کر لوگوں میں اتھتا جا گی ہے اس کے دوران ہم بات کرنے کے لئے اس سمیں موجود ہیں ڈی جی فائر سروس اور بھرتی بورڈ آر کے وشکرما جی کے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں آخر کس طریقے کی بورڈ اب تیاری کر رہا ہے بھرتیوں کی اور کس طریقے سے ابھی تک بورڈ نے جو بھرتیاں آ رہی ہیں اس کو کس طریقے سے سنچالت کرتا ہے سر سوگت ہے آپ کا آج تک پہ سر جس طریقے سے اب کس کیا پیٹرن ہے بھرتی بورڈ کا کس طریقے سے وہ بھرتیاں کر رہا اور پچھلی پرانی بھرتیوں کو کس طریقے سے دیکھا جا رہا کچھ رسلیٹے تو آشی جی میں آپ کی مجھ میں لانا چاہوں گا کہ ہم لوگوں نے ابھی لاسٹ دو ورشوں میں ایک لاکھ سانتیس جار ڈیفرنٹ رہنگ کے کرمچاریوں کی سب انسپیکٹر کانسٹبل اور پی اے سی کی کرمچاریوں کی بھرتی کیا ہے جن میں سب انسپیکٹر چار جار تین سو چیالیس کانسٹبل اٹھاسی جار دو سو اٹھانوے کانسٹبل آم پولیس اور پی اے سی کے بیالیس جار چھ سو پندرہ جوان اور مرتک آسرت کے جتنے بھی کیسے سے سولو سو ستامن اس طرح سے ایک لاکھ سانتیس جار پلس کرمچاریوں کی ہم لوگوں نے بھرتی کر دیا ہے لیٹیسٹ ہماری بھرتی انچاس جار پلس کانسٹبل کی تھی جس میں ابھی ان کی ہم تیاری کر رہے ہیں ان کو ٹریننگ پر بھیجنے کی جو پرانا جو بیالیس جار کا لارٹ تھا وہ کلیر ہو گیا ہمارا اور اس کے پہلے ہم لوگوں نے بتیس جار کی بھرتی کی تھی وہ بھی کلیر ہو گئے ٹریننگ کمپلیٹ ہو گئی اب ہماری ٹریننگ سینٹر کھالی ہو گئے تو ہم لوگ اس انچاس جار میں تھوڑا سا کووڈیٹ کی پرابلم ہو رہی ہے ٹریننگ سینٹرز میں تو ہم لوگوں نے جو کوارڈنیشن کیا ڈی جی ٹریننگ صاحب سے سوزان بیر سن صاحب سے تو انہوں نے ٹویل تھاؤزن کرمچاریوں کو فرسٹ لٹ میں لینے کا ڈیسیزن لیا ہے تو ہم نے ٹویل تھاؤزن کرمچاری جو میریٹ پہ ہے ٹاپ میریٹ پہ ہیں کیونکہ اگر ہم میریٹ سے نہیں بھیجیں گے تو بعد میں ان کے سینیورٹی ڈسپیوٹ ہو جائیں گے تو ہم نے ٹاپ میریٹ سے ٹویل تھاؤزن کرمچاریوں کی جتنی بیڈ آتا ہے ان کے ریکارڈز ہیں ہائٹ کے ریکارڈز ہیں میڈیکل کے ریکارڈز ہیں وہ ساری فائلیں ہم نے الیکٹرانک سکین کر لیا اور ساری کے ساری فائلیں ایک دو دن کے اندر ڈی جی آفیس میں ٹرانس میٹ ہو رہی ہیں اور وہاں سے ڈریکٹلی میل کے تھون کے جلوں کو چلی جائے گی اور یہ بچے جو ہیں وہیں اپنے ہوم ڈسٹرک میں ریپورٹ کریں گے اور ہوم ڈسٹرک میں ایک بار ان کا پولیس ویریفیکیشن ہو جائے گا اپوائنٹ میلٹر جاری ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد میں وہ ٹریننگ سینٹر میں موب کر جائیں گے تو انچاس جار پلاس میں بارہ جار بچے جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلی بار چکی کوویڈ کی پرابلم نہیں ہوگی تو ہماری جو ٹریننگ کپیسٹی انٹیک ہے قریب اکیس بائیس جار ہے وہ اگلے لٹ میں کافی زیادہ بچے چلے جائیں گے ایک بچوں میں بہت ساری اتسکتہ رہتی ہے تو اس لئے میں آپ کی ناؤلیج بہتا ہوں لگتا ہے کہ یہ بڑی اس بار سے بھرتی ہے چکہ اور پردیسوں کی بھی نظر ہے لوگ جتنے بھی ابھیارتی ہیں وہ بھی اتسکھ ہیں ان سے پروفیٹ بینیفٹ میں آپ کو ناؤلیج میں لانا چاہوں گا کہ ہم لوگ مانی مکھمنٹی جی نے ہم لوگوں کو تیرہ سو نئے پد دیئے ہیں منسٹریل سٹاف کی جس میں سے چھت سو چوالیس تو منسٹریل کے ہیں تین سو اٹھاون اکاؤنٹنس کے ہیں اور تین سو ستائیس سٹین اوڈیفرز کے ہیں یہ سبھی اسائی منسٹریل سب انسپیکٹر بھی رینگ کی ہے اور ان میں ریٹن اگزام ہوتا ہے اور ٹائپنگ ٹیسٹ ہوتا ہے اسٹینیوگرافی میں ڈکٹیشن ہوتا ہے تو ہم نے یہ پلان کیا ہوا ہے کہ ابھی ہم لوگی ٹینڈر پرکریہ چالو کر دیا ہیں اور ابھی اسی ماہ تک کے انڈ تک ہم ٹینڈر فائنلائز کر لیں گے بچوں کو سپٹیمبر اور آکٹوبر میں اپلائی کرنے کا ٹائم دے دیں گے ایک سوہ مہینے بچے اپلائی کر لیں گے بچے اس لیے میں کہنا چاہوں گا سپٹیمبر اور آکٹوبر جرور بچے بورڈ کی سائٹ پر دیکھتے رہیں جس سے کہ وہ اپلائی کر سکیں اور ہم نے پلان کیا ہوا ہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں دیسمبر میں تو ہم دیسمبر میں بچوں کا اگزام ریٹن اگزام لے لیں گے اور ریٹن اگزام کی بات میں جینوری اینڈ یا میکسیم فیبری میں ہم ان کی ٹائپنگ ٹیسٹ لے لیں گے اور ہنڈے پرسنٹ اکتیس مارچ کی پہلے کرنٹ فینیسلی ایر میں یہ ساری پوسٹیں ہم بھڑ دیں گے دوسرا ہم آپ کی ناللیز میں اور لانا چاہیں گے کہ ماننی مکھونٹری جی نے چھہ ہزار اکسو تیس پہلے پد ہم کو دیئے جس میں سب سیویل پولیس کے سب انسپیکٹر کے پد ہیں پانچ جار چھہ سو تیئیس فائر سروس کے پوسٹ ہیں پانچ جار چھہ سو چھوالی سے اس طرح سے چھہ ہزار اکسو تیس پوسٹ ہے ابھی کل ہی ماننی مکھونٹری جی نے اپروب کر دیا ہمارے پاس آبھی گیا کمیونکیشن ان پوسٹوں کی سنکھیا بڑھا کے نو ہزار چھہ سو چھوالی یعنی ساڑھے نو ہزار سب انسپیکٹر کی بھرتی ہوگی سب انسپیکٹر پی ای سی اور پی ای سی پلٹون کمانڈر اور فائر سر اگر آپ کمپیر کریں دوسرے سٹیٹ سے تو میں سمجھتا ہوں دوسرے سٹیٹ پانچ جار چھہ دار کانسٹبل کی بھرتی کرتے ہیں یو پی پولیس اس کرنڈ وطی ورس میں نو ہزار چار سو چورانوی یعنی ساڑھے نو ہزار سب انسپیکٹر کی بھرتی کر رہی ہے تو میں جتنے میں سمجھتا ہوں کہ اتلاک کی قریب لگ بگ اپلکیشن لائیں گی جو بھی بچے چھک ہو مہنتی ہیں ان کو مہنتوی سے سٹارٹ کر دینی چاہیے ہم نے ٹینڈر کی پرکھی آلڈی سٹارٹ کر دیا ہے بچہ ہیٹ پر ہمارے ٹینڈر ہے اس مہینے وہ بھی اس کو فائنلائز کر رہے ہیں اور کر لگ بگ ایک سے سوہ مہینے بچوں کام دیں گے اس لئے سپٹیمبر اور آکٹوبر کے مہینے میں جو بھی بچے ہمارے تیاری کرنا چاہ رہے ہیں وہ اپلائی کر لیں اور ڈیسیمبر کے اند تک اس اگزام کو بھی ہم کمپلیٹ کروائیں گے ہو سکتا ہے منسٹریل اور سب انسپیکٹر کا کچھ ہی انٹرول پہ دونوں اگزام کروا دیں اور اس کے بعد سب انسپیکٹر میں دوڑ ہوتی ہے تو ہم کیونکہ سمر سیزن میں دوڑ نہیں کروا سکتے اس لئے ہم کو فیبرری میں دوڑ کروانی پڑتی ہے اگر ڈیسیمبر اور جانوری کے بگننگ ہم اگزام کروا لیں گے تو فیبرری میں ہنڈی پسن ہم دوڑ کروا لیں گے اور ان کا بھی ریزلٹ اکتیس مارچ پہلے جاری ہو جائے گا تو ہماری جو بہت ساری ویکنسیز ہیں ہمیں خاص کر فیلڈ آفیسرز جو ہے اب تو کانسٹیبلز ٹھیک تھاک ہو گئے ہیں ایکلاک سینٹیز جار ہو گئے ہیں تو اب کوئی اتنی کرٹیکالیٹی نہیں ہے لیکن سب انسپیکٹر میں بہت کرٹیکالیٹی ہے سب انسپیکٹرز ہمارے آئی ایوز انویسٹیگیٹنگ آفیسرز اسے ٹرائل سفر ہوتا ہے ہر طرح کا کام سفر ہوتا ہے جو ویبیچنا کا کام ہے تو ہم نے پلان کیا ہوا اس ورس ہنڈے پسن میں نو ہزار جو پانسو بکنسیز ہیں ان کو افستہ دار دیں گے بہت چی باتا سار جس طریقے سے دیکھا گیا ہے جو بچوں میں اور بھی کچھ کیلے سٹی رہی ہو سکتا رہی ہیں اور کافی کچھ بچے پوچھنا جاتے جیسے دوزار گیارہ میں اوپنشک بھرتی اور دوزار تیرہ میں سپاہی بھرتی کے مانے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے آدھشو کے بعد بورڈ پر کئی بار ویٹنگ لیسٹ لگا چکا ہے پر اس بار کیوں نہیں اس کا دیکھیں جہاں تک ویٹنگ لیسٹ کی بات ہے ساسنا دیس ہے کہ یہاں پر کوئی ویٹنگ لیسٹ نہیں بنے گی اس ساسنا دیس کے یہ ساسنا دیس ہمارے لیے نہیں ہے پولیس دیپارٹمنٹ وہ اس اچھا دیپارٹمنٹ کے لیے بھی ہے باقی جتنے دیپارٹمنٹ سے سب کے لیے جن ایگزامز کی بات اب کر رہے ہیں ان میں ماننی سپریم کورٹ نے ساسنا دیسوں کے بیوری انہوں نے نینڈے دیا اپنا کہ اس میں جو لگ بھگ تین ہزار پر کھالی تھے اس سمائے اس کے جو ویٹنگ بچے تھے نیچے میریٹ کے ان کو میریٹ کی آدھار پر بھر لینے کا تو وہ الگ چیز ہے اونیبل اس تم نیالے سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے اگر انہوں نے آدیس دیا ہے تو اس کا ہم لوگوں نے پالن کیا کمپلائنس کیا ہم نے رکھ لیا باقی ایز پولیسی میٹر میں بتا دوں کہ جیسے ہر اگزام ہوتا ہے اس میں کچھ بچے مال لی جی اور اچھا پیچے میں آگئے یا کچھ آلینڈے سرویسز میں آگئے ریلیویز میں آگئے تو بچے چھوڑ دیتے ہیں یا کچھ بچے سیلیکٹیوی میڈیکلی اور کسے کلر بلائنڈنے سے اس میں disqualify ہو جاتے ہیں یا پولیس ویریفکیشن میں فیل ہو جاتے ہیں تو وہ جتنی پوسٹے ہیں ساسنا دیسوں کہ انشار جیسے ہی اگلی بھرتی ہوتی ہے اس رین کی ہم لوگ اس میں جوڑ دیتے ہیں یہ نیم ہے اور یہ نیم مانی مکھونٹوی دورہ کیبنٹ دورہ پاس کیا ہوا ہے اور ہم لوگوں کو پر بادھکاری ہے اور اس کے تحت ہی ہم لوگ کاریوئی کرتے ہیں سر اگر کوٹ ان بچے سیٹوں کو بھرنے کا کوئی آپ کو دیتا ہے آدیش تو کیا بورڈ اس کے لیے کچھ بزار کریں نہیں دیکھئے انٹیسپیٹری تو ہم نہیں جواب دینا چاہیں گے لیکن سنستائیں ماننی اس تم نیالے ہم لوگ ہمیں سر رسپیکٹ کرتے ہیں جو بھی آدیش دیتے ہیں اس کی کمپلائنس کرتے ہیں تو اس طرح کی ایکویشن پری ایمٹیو انٹیسپیٹری ہے اس پر کوئی جواب نہیں دینا چاہتے ہیں سر جو اکتالیش جار پان سو بھرتی ہونے کے لیے کوئی نردارت کٹافتہ نہیں تھی تو باقی جو بچے بدوں پر میریٹ کم کر کے ان بھارتیوں کو آف سر سیکیور نہیں دیا گیا اس میں اب دیکھیں اکتالیش جار کی بھرتی میں لگ بھگ بھہی تینہ جار کی اسپس پوسٹیں کھالی رہتی ہیں اب بچوں کی کامنا رہتی ہے کہ ہم اسی میریٹ میں نیچے ہیں جو بچے سیلیکٹ ہوئے ان کا بھی سیکیورنی بورڈ لے لیکن میں بتانا چاہوں گا کسی سوہیں سپریم فور نے ڈریکشن دیا تھا سٹیٹ کو کوئی ویٹنگ لسٹ نہ بنائی جائے اسی کے تحت سٹیٹ گورنمنٹ نے جیو جاری کیا اور ہم لوگوں کو پرائیویٹ کیا ہوا ویٹنگ لسٹ بنانے کے لیے تو میں سمجھ سمجھ مانی مکمنٹ ریجی نے پہلے ہی آپ دیکھے اتنی ساری پوست ریلیز کیا ساڑھے نوہ جار سب انسپیکٹر کی کیا ہوا تیرے سو آپ پلاس منسٹری کی کی کیا ہوا جیل وارڈن کا اگزام ہم کروانے والے ہیں جیل وارڈن ماؤنٹ پولیس اور فائر سروس کا تینوں ملاکے قریب ساڑھے پانچ ہزار پوسٹیں ہیں اس کا بھی ہم ڈیسمبر کے اسپاس اگزام کروائیں گے تو بہت ساری پوسٹیں ریلیز کر رکھی ہیں اور بچے محنت کریں کہیں محنتی بچوں کا کہیں کے ایجسمنٹ ہوئی جاتا ہے سر ایسا بھی مانی جاتا ہے بینہ میڈکل کرائے تیرہ ہزار نو سو چوبیس اب بھارتیوں کو باہر کا راستہ دکھا گیا تھا یہ کس نیم کے تحت کیا گیا تھا یا کیا بچے سرکار سپریم سپریم کورٹ میں ایک سپت پتر دیا تھا سرکار ہر حالت میں پولیس کے خالی بدوں کو بھرے گی پھر پدوں کو کیا جا رہا رہا اس کا کچھ جو کسی اگزام میں کچھ بچے نہیں جوائن کرتے مالی جو 49 جار ہم لگیں ابھی کیا ہے اور 1500 بچے کہیں دوسری جگہ بن جائیں گے سیلیکٹ ہو جائیں گے تو جب بھی اگلی کانسٹیبل کی برتی آئے گی اس میں سمائی جیت ہو جائیں گی اب ان پوسٹوں کو نیچے بھرنے کا کوئی پراویدان نہیں ہے جیسے ہم نے ابھی آپ کو بتایا تھا پراویدان نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ اتنی opportunities بچوں کے پاس میں ہے اور ہم کوویڈ کے باوجود بھی رکھے بھی اتنی problems کے باوجود بھی ہم لوگ ایک دن ریشت نہیں لے رہے ہیں آج تک ایسا کوئی دیسمبر میں سارے کے سارے exam کروا کے ہم سب انسپیکٹر کا منسٹری کا جیل وارڈن کا فائر سرویس کا اور امونٹ پولیس کا سارے کے سارے کاروائی ختم کر دیں گے جسے ہوتا گیا ہے کہ اگر ایک بار ہم نے ختم کر دیا ایک تک اگلے فنانشل باقی چیزیں مانی مکھونتری جی وچار کریں گے کی چیزوں کو بھر کیسے بھر کیونکہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے جتنا بھی ہم لوگوں نے بھیجا آز تک کسی چیز کے لیے نہیں ہوا تو آدھر مکھونتری جی سب ہم کا سانکشن دے رہتے ہیں اور ہم لوگ اس پیریٹ میں بھی لگے سوال تھا کہ بائیس نومبر دو جار انیس کو علاوہ ہائی کورٹ کے دو ججو کی بینچ نے اتر پدیس پلیس بھرتی کی 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 اور منمالہ قرار دیا اس میں سرکار نے کوئی جواب نہیں داخل کیا جبکہ دوبارہ گیارہ جن دو جار بیس کو جواب داخل کرنے داخل ہوگا یا کی کی شرح ہے ہم لوگ نے کامن بھی کی کی سب ہم داخل کر رہے ہیں اور اس میں ہمارا سٹینڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ساسنا دیشوں کے انسار کوئی بھی ویٹن لسٹ نہیں بنائی جائے گی اور اس لیے ان خالی پدوں کو ہم کی رہے رہے ہیں اکتالیس جار کے خالی پد انچاس جار میں کیری پاورڈ ہوئے اس انچاس جار کے جو خالی پد ہوں گے وہ اگلی بھرتی میں کیری پاورڈ ہوں گے یہ نیم ہے اس نیم کے تحت ریزرور ہیں تو پانچ یا دس مل رہے ہیں طرح سے بہت کم سنگ ایک ساتھ بھر لیں گے تو آپ training کیسے کروائیں گے نمبر ایک training کے پاس still limited ہے suddenly آپ training expand نہیں کر سکتے barracks بنانا ہے land لینا ہے تمام ساری چیزیں نتی ہیں ڈی اگر ڈوسری پرابلم ہوتی ہے کہ اگر ایک ساتھ بھر لیں گے تو seniority promotions کی بہت بھر لیں گے جسے کوئی HR issues نہ ہو otherwise seniority promotions کے issues department میں 20-25 سال بہت complications and problems ہوتی ہے لیکن ہم لوگ آپ دیکھیں کوئی بھی department ایسا نہیں ہوگا جاتنا پولیس نے بھرتی کے میں گیا ریلویز نے بھی نہیں کیا ہوا تو اس بر ہم لوگ پولیس میں insured کر رہے ہیں honesty کے ساتھ امانداری کے ساتھ 100% بچے آئیں 100% کہیں کوئی سفاریز کروانے کی جرعت نہیں ہے سفاریز کروا رہے ہیں وہ اپنا time ویسٹ کر رہے ہیں اپنی پڑھائی کریں تیاری کریں اور یہ دروازہ ان کے لئے ہمیسا کھلا ہے کسی سمیں آسکتے کوئی تکلیف دکھت ہو ابھی آئیں کرنا سنکرمن کال میں سوا گت ہے ان کا آئیں کوئی دکھت نہیں آئیں ان کی بات سنی میڈیکل کا سیکنس لاسٹ میں پرانے 2009 کی بھرتیوں میں پہلے فرسٹ میڈیکل تھا اس کے بعد میں پھر ڈاکومنٹ ایگزامنیشن تھا اس کے بعد میں پھر انہوں ریٹن لیا تھا وہ الگ ایسو ہے وہ ڈیفرنٹ ایسو ہو جائے اگر مانے تو کتنی 20 بھرتیاں ملنے ہمارے کانڈیڈیٹ ہماری کانڈیڈیٹ ہیں ان کے لیے جو آپ چینٹیز ہیں دیکھئے ساڑھے نو ہزار سب انسپیکٹر کے لیے تیرہ سو ساٹھ انسٹیڈیل کے لیے اسٹینو ریپرز اور آپ کے ایسی انسٹیڈیل کے لیے ابھی ہم اگزام کروانے والے لگ بھگ چھ چیزیں ہماری پائپ لائن میں ہماری پاس ایکویشن آ رکھا ہیں اور اس کو ہم کاروائی کر دیکھ بہت بہت دنیو آ تو یہ ہمارے ساتھ تھے ڈی جی فائر اور بھرتی ووٹ کے آرکے وشکرمہ جی صاف طور سے ماننا ہے کہ جس طریقے سے UP سرکار تقریبا 16000 بھرتیاں لانے جا رہی ہیں اور جو نئے یو آ ہے جو پولیس میں بھرتی کا سپنا لے کر آ رہے ہیں ان کے لئے بہت بڑا موقع اتر پردیس کی سرکار دے رہی ہے